تحریک انصاف نے آج اسلام آباد میں ہونے والا جلسہ ملتوی کر دیا بانی پی ٹی آئی نے آزم سواتی کو بلا کر جلسہ ملتوی کرنے کی ہدایت کی اب یہ جلسہ آٹھ ستمبر کو ہوگا انتظامیہ نے بھی اجازت دے دی وزیراللہ خیبر پختوں خواہ علی امین گنڈاپور کہتے ہیں کہ بانی پی ٹی آئی کے حکم پر آج کا جلسہ ملتوی کیا گیا پی ٹی آئی کی جانب سے اچانک جلسہ ملتوی کرنے پر پارٹی اور آپوزیشن اتحاد میں اختلافات مزید شدت اختیار کر گئے تحریک تحفو زیان پاکستان کے سربراہ محمود اچکزئی کو اعتماد میں لیے بغیر جلسہ ملتوی کیا گیا جس پر انہوں نے اتحادی جماعتوں کا ہنگامی اجلاس طلب کر لیا جبکہ بانی پی ٹی آئی کی ہمشیرہ علی مخان کا کہنا ہے کہ فیصلے خود کر کے نام بانی پی ٹی آئی کا لگا دیا جاتا ہے انہوں نے سوال اٹھایا کہ بتایا جائے آزم سواتی کس کے کہنے پر بانی پی ٹی آئی سے ملنے چلے گئے اس تمام تر صورتحال پر بات کریں گے ڈی چوک اسلام آباد میں موجود سنو نیوز کے نمائندے نائم جنجوہ سے نائم بتائیے کا اچانک یہ فیصلہ سامنے آیا آزم سواتی نے اس کا اعلان کیا اور دوسری جانب ہمیں یہ بھی بتائیے کا کیا اب اس اعلان کے بعد کنٹینرز اسلام آباد میں ہٹا لیے گئے جی پہلے تمہیں بتا دوں کہ کنٹینرز جو ہیں وہ اسلام آباد میں اب بھی موجود ہیں اور کچھ جگہوں پہ کارکن جو ہیں وہ بھی موجود ہیں جس طرح آپ نے محمود خان اچکزہی کا ذکر کیا وہ بھی ناراض ہیں کچھ اور وہ جلسے کی منسوقی کے بعد ترنول کے مقام پر اپنے کارکنوں کے ساتھ گئے تھے اور تھوڑی دیر پہلے ان کی پولس کے ساتھ ایک جھڑب بھی ہوئی ہے جس میں چند کارکن زخمی بھی ہوئے ہیں اور گرفتار بھی ہوئے ہیں جہاں تک دوسری بات ہے اختلافات کی تو جب ڈی سی اسلام آباد کی طرف سے یہ اکتیس جولائی کو ایک اجازت نامہ دیا گیا تھا پی ٹی آئی کو ترنول میں جلسہ کرنے کا لیکن اس کے بعد کچھ معاملات ایسے تھے اور انٹیلیجنس کمیٹی نے جو ایک اجلاس کیا اور اس میں پھر فیصلہ کیا گیا کہ یہ جلسہ کرنے کی اجازت نہیں دی جائے گی کیونکہ بہت سے معاملات چل رہے ہیں بنگلہ دیش کی ٹیم ہے اور ایک بڑی سامات جو ہے وہ بھی ریڈ زون میں ہے تو اس کے بعد فیصلہ کیا گیا کہ جلسہ نہیں کرنے دیا جائے گا اس کے بعد پی ٹی آئی کی طرف سے اعلان کیا گیا پی ٹی آئی کے جو یہاں پہ لوکل آمیر بوغل ہیں ان کی طرف سے اعلان کیا گیا کہ ہم یہ جو منسوخی ہے این او سی کی اس کو نہیں مانتے اور ہم ہر حال میں جلسہ یہاں پہ ترنول کے مقام پر کریں گے اس کے بعد پولیس کی طرف سے گرفتاریاں بھی کچھ کی گئی اور اس کے بعد صبح ہم نے دیکھا کہ آزم سواتی جو ہیں وہ ایڈیالا جیل گئے اور اس کے بعد انہوں نے اعلان کیا کہ امران خان کے کہنے پر جلسہ منسوخ کر دیا ہے کچھ جو کارکن تھے وہ جلوسوں کی شکل میں یہاں پہ اسلام آباد آ رہے تھے علی امین گنڈا پور انہوں نے بھی یہاں پہ آنا تھا وہ مایوس ہو گئے کہ وہ جلسے کے لیے پوری تیاری کر کے آئے تھے اور اس کے بعد جو ہے وہ اچانک منسوخ کر دیا گیا جو جلسہ ہے جو علیمہ خان ہے امران خان کی جو بہن ہیں ان کی طرف سے کہا گیا کہ اچانک ہی جو ہے وہ آزم سواتی آئے ہیں اور اس کے بعد انہوں نے اچانک صبح ساڑھے ساتھ بجے ملاقات کی امران خان سے اور خود سے ہی فیصلہ کر لیا کہ یہ جو جلسہ ہے اس کو منسوخ کیا جائے گا اور وہ کہتی ہیں کہ ان کو خود سے انہوں نے فیصلے کرنے تھے تو پھر بانی پی ٹی آئی کی کیا ضرورت تھی اور خود سے جب انہوں نے فیصلہ کر لیا تو ان کو لگتا ہے کہ وہ امران خان کو جو ہے وہ جیل سے باہر نہیں نکالنا چاہتے ابھی صورتحال یہ ہے کہ جو پی ٹی آئی کے جو اتحادی تھے جس طرح محمود خان اچک زہی تھے ان کا بھی اعتماد پی ٹی آئی کے اوپر ختم ہوا ہے کیونکہ وہ بھی جو ہے وہ اس منسوخی کے بعد اپنے کارکون لے کے ماں پہ پہنچ گئے تھے اچانک ہونے والے فیصلے پر حیران دکھائی دیتے ہیں نائم جنجوہ اس مطالق آپ سے مزید بھی اپ ڈیٹس حاصل کرتے رہیں گے فی الوقت آپ کا شکریہ موسیقی